موسیقی 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 اسلام علیکم جی ایس ٹی کی کچھ خرابیاں اسے ایک خراب ٹیکس سسٹم میں بدل دیتی ہیں جی ایس ٹی کا دھانچہ ایسا ہے کہ اس سے بڑے تاجروں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن چھوٹے تاجروں کو نہیں اس لیے درمیانے اور چھوٹے تاجروں کو اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے پانچ سال پہلے جب جی ایس ٹی لاغو ہو رہا تھا تو حکومت کی طرف سے کیے گئے کچھ اعلانات کو دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ اس سے ہندوستان کی کل جی ڈی پی میں ایک سے دو فیصد اضافہ ہوگا ریاستوں کی جی ڈی پی میں ایک سے دو فیصد اضافہ ہوگا اور اشیاء اور خدمات کی خیمتوں میں دس فیصد کمی ہوگا لیکن پانچ سالوں میں کیا ہوا معیشت کی حالت اکتر ہے ریاستوں کی آمدنی پہلے ہی کم ہو چکی ہے مہنگائی سات فیصد کے لگ بھگ برقرار ہے اس کے علاوہ حکومت نے روز مرہ کی ضروریات سے متعلق ضروری آیا ہے چیزوں پر جی ایس ٹی لگایا آٹا، دہی، دودھ، پنیر، چاول جیسی روز مرہ استعمال کی اشیاء جو پیک کر کے فروخت کی جاتی ہیں ان پر بھی پانچ فیصد ٹیکس آئیڈ کیا جا رہا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ ڈھیلے اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا مطلب حکومت کہہ رہی ہے کہ غریب دھیلہ سامان خریدیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا امیر متاثر ہوں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں نوے فیصد ایسے ہیں جو پچیس ہزار سے کم کماتے ہیں ان میں سے زیادہ تر پیکشدہ سامان کے سارفین ہیں تقریباً زیادہ تر گروسری سٹورز پر پیکشدہ اشیاء دستیاب ہیں یعنی اس کا اثر سب پر پڑے گا سرکاری دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ایس ٹی کے ذریعے آمدنی توقعوں سے کم ہو رہی ہے اس لیے حکومت نے جی ایس ٹی کا دائرہ بڑھا دیا ہے جی ایس ٹی اکاؤنٹنگ کے پہلے پانچ سالوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے کتنا ٹیکس جمع ہوا مرکزی سطح پر ٹیکس وصولی اور ریاستی سطح پر ٹیکس وصولی کی کیا صورتحال ہے جی ایس ٹی کا ڈیزائن ایک ٹیکس پر منحصر ہے پہلے مرکز اور ریاستیں دونوں ہی ٹیکس لگا سکتے تھے لیکن سنگل ٹیکس کی پولیسی اپنانے کی وجہ سے ریاستوں کو یہ حق چھوڑنا پڑا ریاستوں کو سیلز ٹیکس معاف کرنا پڑا اس سے ریاستوں کو ان کی کل آمدنی کا دو تہائی حصہ ملا ریاستوں کو محصول کا یہ حصہ تر کرنا پڑا مرکز کو ایکسائز ڈیوٹی کو معاف کرنا پڑا لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مرکزی ٹیکس پیداوار پر لگایا گیا اور ریاستی ٹیکس سارفین پر لگایا گیا اس طرح ریاست زیادہ تر چیزوں پر ٹیکس لگا سکتی ہے اور مرکز کم مطلب جب سنگل ٹیکس کی بات آئی تو ریاست کو ٹیکس میں سے اپنا زیادہ حصہ چھوڑنا پڑا اور مرکز کو کم یہ درست ہے کہ مرکز کو جی ایس ٹیکس کی شکل میں حاصل ہونے والی آمدنی کو پچاس پچاس یعنی نصف حصے میں تقسیم کرنا ہوگا لیکن ٹیکس کی شرعہ کے تعیون کا ڈھانچہ جس طرح کا ہے مرکزی حکومت کے پاس شرعہ کرنے کا زیادہ اختیار ہے اور ریاست نے اپنا اختیار چھوڑ دیا کئی مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ جی ایس ٹی کے نفاظ کے بعد جی ڈی پی کے لحاظ سے ریاست اور مرکز کی آمدنی میں کمی آئی ہے سال دو ہزار چودہ سے دو ہزار اکیس تک ریاستوں کی ٹیکس آمدنی ریاستوں کی کل جی ڈی پی کا تقریباً 6.6 فیصد رہی ہے مہاراشتر، تمولناڈو، کرناتک، گجرات جیسی ریاستیں ہندوستان کی سنتی ریاستیں ہیں جی ڈی پی پر ان کا ٹیکس ریونیو بھی پہلے سے کم ہے یعنی جی ایس ٹی کے ٹیکس نظام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا مرکزی حکومت پٹرول اور ڈیزل جیسی چیزوں پر ٹیکس لگاتی ہے یہ اس کے کم ہوتے خزانے کی تلافی کرتا ہے یہ آمدنی بھی ریاستوں کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی ہے جی ایس ٹی کے ذریعے ٹیکس کی وصولی ہندوستان کی کل جی ڈی پی کا تقریباً 5.5 اور 6.5 فیصد رہی ہے موجودہ مارکٹ ویلیو کی بنیاد پر ہندوستان کی جی ڈی پی تقریباً 236 لاکھ کروڑ ہے 2005 سے 2017 تک کل ریونیو کی وصولی یعنی کل ریونیو انپٹ کل جی ڈی پی کے 10 فیصد سے زیادہ کبھی کم نہیں ہوئی لیکن جب سال 2017 میں جی ایس ٹی کے آغاز کے ساتھ ٹیکس وصولی کا دھانچہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا تو کل جی ڈی پی میں کل ریونیو انپٹ کا حصہ 10 فیصد سے نیچے آنا شروع ہو گیا ہندوستان کا کل ریونیو انپٹ یعنی کل ریونیو سال 2017 کے بعد سے کبھی بھی ہندوستان کی کل جی ڈی پی کے 10 فیصد سے زیادہ نہیں ہوا انپٹ کریڈٹ کی فراہمی مکمل طور پر بلنگ پر منحصر ہے اس پر منحصر ہے کہ بل کس کو ملتا ہے یا کس کو نہیں ملتا کون مربوط مارکٹ کا حصہ ہے اور کون نہیں انپٹ کریڈٹ کا فائدہ ان لوگوں کو بھی دستیاب ہے جو جی ایس ٹی میں ریجسٹرڈ ہیں جو لوگ ریجسٹرڈ نہیں ہیں انہیں جی ایس ٹی کریڈٹ کا فائدہ نہیں ملتا ہے فرض کریں کہ موبائل کے پورے انپٹ پر 1000 روپے خرش ہوتے ہیں اس پر 18 فیصد کی شرح سے ٹیکس لگایا جاتا ہے یعنی موبائل 1180 روپے میں فروخت ہوا اس پر کچھ بیلیو ایڈیشن کرنے کے بعد دکاندار نے اسے 1500 روپے میں بیچ دیا اس طرح موبائل دکاندار پر 1500 کا 18 فیصد یعنی 270 روپے ٹیکس آئید کیا گیا لیکن دکاندار پہلے ہی 180 روپے ٹیکس ادا کر چکا ہے یعنی اگر دکاندار 1500 روپے بیچنے اور 1180 روپے خریدنے کا بل دکھاتا ہے تو دکاندار کو صرف 270-180 روپے یعنی 90 روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا یہ انپیٹ کریڈٹ ہے لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی بل نہیں ہے یا بل میں انکریمنٹ دکھائے جائیں گے تو کیا ہوگا ایسی صورتحال میں دھوکہ دہی کا امکان ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں فراد ہوتا ہے جو بڑے تاجر ہیں ان کا کام آسانی سے چلتا ہے مربوط ہے اس لیے وہ آسانی سے انپیٹ کریڈٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ جو آٹے کا تاجر ہے اور جس کا کاروبار اچھی طرح سے مربوط نہیں ہے اس کے بارے میں سوچو کیا وہ انپیٹ کریڈٹ کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکے گا جواب نفی میں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایس ٹی کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس کا فائدہ بڑے تاجروں کو ہوتا ہے لیکن چھوٹے تاجروں کو نہیں اس لیے درمیانے اور چھوٹے تاجروں کو اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اداد اور شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹے تاجروں کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوا ہے جہاں تک پیٹرول اور ڈیزل کا تعلق ہے یہ ہر سامان اور خدمات کے لیے ایک انپٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس لیے اسے بھی جی ایس ٹی کے دائرے میں آنا چاہیے لیکن یہ جی ایس ٹی کے دائرے میں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے؟ جواب مرکزی حکومت کی اقتصادی پولیسیوں کی وضاحت کرتا ہے جس کے تحت مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس لگا کر اپنی آمدنی کی کمی کو پورا کیا مجموعی طور پر جی ایس ٹی کا رجحان مرکزی ہے ریاستوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور معیشت کو بھی نقصان پہنچنے کا ثبوت ہے موسیقی